اعتراض یہ ہے کہ جو نبی ہے وہی امام ہے اور جو امام ہے وہی نبی ہے اور امامت کوئی الگ پوزیشن کا نام نہیں ہے امامت کسی الگ عہدے کا نام نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی مسلحت ہے کہ وہ دو الگ الگ عہدے بیان کر رہا ہے جبکہ وہ عہدہ ایک ہی ہے تو اللہ کے پاس تو کوئی مسلحت نہیں ہے اگر نبوت ہی امامت ہے اور امامت ہی نبوت ہے تو پھر دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے الگ بیان کرنا دلیل ہے کہ نبوت الگ ہوتا ہے امامت الگ ہوتا ہے جب نبوت اور امامت دونوں الگ الگ ہوتے اور نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے امامت بھی اللہ کی طرف سے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی تو اللہ بنائے اور امام امت بنانے بیٹھ جائے موسیقی